موسیقی سمجھتا ہوں اس زمانے میں سب سے مشکل کوئی گناہ ہے نا جس سے بچا جائے جس سے بچنا سب سے مشکل ہے وہ شاید غیبت ہے چار آدمیوں کا نوالہ حلق میں اس وقت تک اترتا نہیں ہے جب تک پانچوے کی برائی بولو نا گھروں میں خواتین کہتی ہیں اگر ہم غیبت ہی نہ کریں تو پھر کیا کریں سارا دن ہم بھئی باتیں کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے فلانی نے یہ کر دیا ڈمکانی نے یہ کر دیا تیری ماں یہ کر دیا تیرا مامو ایسا ہے تیرا چاچا ایسا ہے تیرا بھئی آپ سارا دن غیبتیں کر کے ٹائم پاس کر رہے ہو تو اچھائیاں کر کے بھی تو ٹائم پاس ہو سکتا ہے نا فلان کے بارے میں اگر کچھ برائی ہے تو کچھ اچھائی بھی ہوگی وہ اچھائی کر کے ٹائم پاس کر لو دنیا میں کیا اچھے لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں بولو نا کیا ہو گیا اور اس زمانے میں یہ بات کرنا کہ غیبت کے بغیر ٹائم نہیں گزرتا تو یہ تو ویسے ہی فضول ہے اس زمانے میں تو اتنے کرنے کے کام ہیں کہ آپ وہ کریں گے تو آپ کے پاس ٹائم بچے گئی نہیں بار بار اس لئے تو کہتا ہوں گھر میں مرہیاں پال لو ان کے انڈے چیک کیا گروہ روزانہ کوئی انڈا کوئی تو نہیں کھا گیا اس سے کم از کم غیبت سے تو بچے رہو گے نا غیبت سے تو بچے رہو گے کوئی کرنے کے دیکھو خوب سمجھ لو انسان جو کہتا ہے نا کہ میں فارغ ہوں فارغ دنیا میں مردوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے صرف مردے ہیں جو بڑے آرام سے تمیز سے جس کروٹ پر لٹاؤ گے وہ بچارہ کروٹ بھی چینج بولو نہیں کر سکتا وہ کروٹ بھی چینج نہیں کر سکتا جب تک مرا نہیں ہے انسان وہ فارغ نہیں ہے اس لیے کہ آپ اگر جسم سے کچھ بھی نہیں کر رہے آپ کا دماغ پھر بھی کر رہا ہے وہ چلتا رہتا ہے مجھے ایک بات بتاؤ ایک آدمی بیٹھا ہوا پلیننگ کر رہا ہے کہ ڈالر کیسے کم کیا جائے پیٹرول کو کیسے یہ میں ایسی مثال دے رہا ہوں جو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں کیونکہ ہمارے حکمرانوں میں سے کوئی بھی میرا خیال ہے اس کے غور نہیں کر رہا کوئی اور مثال لے لیتے ہیں آپ بیٹھے وے پلیننگ کر رہے ہو دماغ لڑا ہے بھائے آپ کچھ بھی پلیننگ کر رہے ہو اپنے فیوچر کی پلیننگ کر رہے ہو یار میں پیسے کیسے کماؤں یار میری بائیک ہے اور پیٹرول دو سو تک پہنچ رہا ہے میں کیا کروں میں کیا سیلینڈر لگوالوں اس میں شمسی طوانائی سے چلاوں یا بائیک بیش کے کبارہ والے کو دے دوں کیا کروں لوگ سوچ رہے ہیں بہت سے اب آپ بیٹھے بیٹھے سوچ رہی ہو لوگ کیا سمجھیں گے آپ کیا ہو فارغ ہو نا یہ سمجھیں گے لیکن آپ فارغ بہت مصروف ہو گیا اس دوران کسی کا فون آیا اس کو سنا دو کہ یار میں اتنی امپورٹ اچھو تھی ساتھی کا سوچ رہی ہو فرض کر لو اب سمجھ میں آئے گا میں ایسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سوچ رہے ہو یار دوسری شادی کا سوچ رہے ہو آپ بیٹھے یار کیسے کریں مفتی صاحب کے اتنے بیانات سن لیے لیکن ہمت نہیں ہو رہی یار گھر میں جب بات کروں ایک عذاب کھڑا ہو جاتا ہے بچے باغی ہو جاتا ہے انتہائی امپورٹنٹ میٹر پہ آپ سوچ رہے تھے اچانک کوئی آگیا اور وسیم بھائی السلام آپ کو غصہ آئے گا نا میں مسروف آدمی ہوں یار ابھی میں نتیجے تک پہنچنے ہی والا تھا اور تُو نے سارا میرا پلین برباد کر دیا یا ہو گئی آپ اب نبھانا کیسے اس پر غور کر رہے ہو پڑے ہو رہے ہیں گھر سے بھاگے ہوئے ہو موس وانٹڈ بنے ہوئے ہو سسرال تھانے گیا ہوئے کیس کر رہے ہے کوٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو لوگ سمجھیں گے فارغ ہو لیکن آپ فارغ نہیں ہوگے کیونکہ دماغ آپ کا بلکہ آپ مصروف ترین آدمی ہوگے اس وقت انتہائی مصروف تو خوب سمجھ لیں انسان کبھی بھی فارغ نہیں ہو جو سوچ رہا ہے نا وہ فارغ نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کام کی چیز نہیں سوچتے تو بیکار چیزیں آپ کا دماغ سوچنا شروع کر دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فارغ آدمی ہے حقیقت میں وہ فارغ نہیں ہوتا بیکار باتوں میں اپنے دماغ کو کھپا رہا ہوتا ہے صبح اٹھے کوئی کام دھندہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو سوچنا شروع کرتا ہے چاہے پیوں یا گھٹکہ کھاؤں یا سگرٹ پیوں یہ سوچتا ہے پھر گھٹکے کی دکان پہ جا کے بیٹھ جائے گا پھر وہاں سوچتا رہ گا یار گھٹکہ بھی کھا لیا اب کیا کروں چلی یار فلان کی غیبت شروع کر دے بھے وہ ایسا ہے بھے وہ یوں ہے بھے وہ فلانا ہے پھر کہیں اٹھ کے آئے پھر آپ نے سنوکر کلب چلے گئے وہاں ڈبو کھیل رہے ہیں سنوکر کھیل رہے ہیں تو یہ سارا دن حتیٰ کہ آپ تھکھار کے لیٹ گئے لیٹنے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے سوچتا رہے گا سوچتا رہے گا اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جس کو ہم فارغ کہتے ہیں وہ بھی حقیقت میں فارغ نہیں ہے بلکہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو اپنی زندگی کو مفید کاموں میں کھپا دیتے ہیں جو نہیں کھپاتے وہ خود بخود غیر مفید کاموں میں کھپنا شروع ہو جاتے ہیں اگر ہمارے پاس فارغ ہونے کا آپشن ہوتا نا تو ہم کہتے نہ اچھا کرو نہ برا کرو فارغ زندگی گزارو چلو یہ بھی برائی سے تو بچ جاؤ گے نا لیکن ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے اچھا نہیں کرو گے تو خود بخود برا ہونا شروع ہو جائے گا خود بخود آٹومیٹیکلی برا ہونا شروع ہو جائے گا ہم سے اکثر نوجوان پوچھتے ہیں یہ برائی نہیں چھوٹتی یہ برائی نہیں چھوٹتی یہ برائی نہیں چھوٹتی ہم کہتے ہیں تمہارے پاس برائی کا ٹائم کیوں ہے آپ اگر بیٹھے بیٹھے بولو گے میں یہ برائی چھوڑ دوں میں یہ برائی چھوڑ دوں نہیں چھوٹے گی کبھی بھی آپ اپنے آپ کو مصروف کر لو اچھے کام میں جب اچھے کام میں مشغول ہو جاؤ گے تو آٹومیٹیکلی وہ چھوٹ جائے گی آپ سے آپ اپنے آپ کو پوزیٹیف ایکٹیوٹیز میں مصروف ہی نہیں کر رہے پھر یہ تمانائے رکھنا کہ میں برائی سے بچ جاؤں میرا دماغ ہمیشہ پوزیٹیف سوچے میں غیبت سے بچ جاؤں یہ بیکار قسم کی باتیں ہیں اس پر عمل نہیں ہو سکتا کسی نے کتنا خوبصورت جملہ کہا ہے جس کی اپنی کوئی پلیننگ نہیں ہوتی وہ کسی دوسرے کی پلیننگ کا حصہ بن جاتا ہے دیکھو گھٹکا کمپنی کی ایک پلیننگ ہے تمباکو کمپنی گھٹکا کمپنی چرس ہیروین یہ جتنا بزنس کرتے ہیں ان کی ایک پہلے سے پلیننگ ہے کہ ہم نے سب کو چرسی بنا کے پیسہ کمانا ہے ہے یا نہیں سب کو گھٹکے پہ لگا کے ہم نے کیا کرنا ہے پیسہ کمانا ہے اب آپ بغیر پلیننگ کے سوئے بغیر پلیننگ کے ٹائم گزار رہے ہو تو جا کے سیدھا گھٹکا کھاؤ گے کی نہیں کھاؤ گے تو اس کا مطلب اب یہ آپ کسی اور کی پلیننگ کا حصہ بن گئے کی نہیں بن گئے گھٹکا کھا کے اپنی صحت برباد کر رہے ہو اور اس صحت برباد کرنے کے پیسے گھٹکے والے کو دے کے اس کی پلیننگ کو کامیاب بنا رہے ہو تو آپ سے بڑا بے وقوف پھر دنیا میں کوئی ہوگا بہت مشکل گھٹکا نہیں کھا کے آئے نا مجھے لگ رہا ہے پی جمعے سے پہلے مو ساف کر کے آئے گھٹکا کھایا ہوا ہوتا ہے یہ بات فوراں سمجھ میں آجا جو گھٹکے کے عادی ہیں ان کو گھٹکا مو میں رکھے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے گھٹکے والوں سے ہم کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو سگرٹ والوں سے ہم کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو پان والوں سے ہم کہتے ہیں چھوڑ دو چرس والوں سے کہتے ہیں چھوڑ دو وہ کہتے ہیں ہم چھوڑتے ہیں تو ڈپریشن میں جاتے ہیں یہ وہی ہے شیطان نے برے عمل کو کیا کر دیا مزید بھائی چھوڑنے سے ڈپریشن میں اس لیے جاتے ہو کہ چھوڑتے نہیں ہو پھر کھا لیتے ہو اور کھانے کی عادت تم نے خود ڈالی ہے اگر کھاتے ہی نہیں تو نہ ڈپریشن میں جاتے اور نہ اس کے کھانے کی ضرورت پیش آتی اب تو جتنا کھاؤگے یہ ڈپریشن اتنا زیادہ بڑھے گا کیونکہ نیکوٹین یا کیفین یا جتنے بھی نشے کی چیزیں ہیں ان میں آپ جب چند دنوں تک کھاتے ہیں تو آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں پھر وہ اثر کرنا چھوڑ پھر ایک پڑیا کے بجائے آپ کو کتنی کھانی ہے دو پڑیا کھانی بڑھیں گی آپ کو دو سے پھر چار پہ آوگے پھر سیٹ ہی پڑیا پہ ہو جاؤ گے آپ پراتھے پہ آپ بیان کر لو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا آپ بریانی کے فضائل بیان کرو آپ کی سمجھ میں نہیں آپ دمبے کی چربی کے فضائل بیان کرو نہیں آئے گا آپ گھٹکے کے بات کرو گے اور آپ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی تو یہ جو غلط چیز پہ سیٹ کیا ہے آپ کو یہ تو آپ نے خود کیا ہے اپنے آپ کو اب اس کا علاج یہ ہے علاج یہ ہے کہ جیسے برائی کرنے سے برائی کی عادت پڑتی ہے چھوڑنے سے چھوڑنے کی عادت پڑھ جاتی ہے جو کام کر کے برائی کا اپنے آپ کو عادی بنایا ہے اس کا ریورس کر لو تو عادت ختم ہو جائے گی لیکن اتنی سی بات بھی شیطان سمجھانے نہیں دیتا وہ کہتے ہیں یہ برد فضل قسم کی بات ہے جو کام کر کر کے اس کام کے کرنے کے عادی ہو گئے ہو چھوڑ چھوڑ کے اس کام کے چھوٹنے کے عادی ہو جاؤ گا